کہ ہم نے یہ پڑھائی یہ ذکر اذکار مرہوم کے عصال سواب کے لیے پیش کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و کنازاب النار و ادخلنا الجننتم البرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا وترحمنا لنکونم من الخاسرین یا رسول اللہ نظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر حم مورکن خوز یدین ساہلنا عشقالنا یا الہی نماز مغرب سے لے کر نماز ایشاہ تک اور نماز ایشاہ سے لے کر اب تک جو بھی محفل پاک ہوئی واز نصیحت ہوا تلاوت کلام پاک ہوا یا اللہ پاک مدہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ختم پاک پڑا گیا حاضر توان ہوا یہ سارا ثواب تیری دربار میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی یکلہم ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں حدیتاً توفتاً نظرانتاً عدباً احتراماً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی جملہ کلام پاک کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ایک لاکھ کموں بیس چوبیس ازار انبیاء اکرام اور تن سو تیرہ رسول مکرم علیہ السلام کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین آپ کی اصواج متحرات و مہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیاں خلفائراشدین آپ کی اعلی پاک اہل بیت اتحار علیہ السلام کے دربار میں یہ سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک تمام صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبہ تابعین غوث کتب ابدال بزرگاندین اولیاء اکرام علماء اکرام اہمہ طریقت اہمہ شریعت کی بارگاہ میں یہ سواب درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما شہدائے بدر سے لے کر شہدائے کربلا تک شہدائے کربلاہ مولا سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمانوں نے تیری راہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ان تمام شہدائی کی روحوں کو یہ سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جملہ کلام پاک کا سواب جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے جو عزیز و اکارب دوست اہباب رشتہ دار والدین میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے ان سب کی روحوں کو یہ سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص یہ جملہ کلام پاک کا سواب حاضر طعام کا سواب انتظام و انسلام کا سواب اور جو بھی کلام پاک پڑی گی محفل پاک ہوئی جو حاضرین محفل نے پڑا یہ جملہ کلام پاک کا سواب یا اللہ پاک آج کی اس محفلے پاک جن کے لیے منقط کی گئی ہے کائنات کی عظیم ترین خوبصورت حجتی اللہ رسول کے بعد جس کا مقام و مرتبہ یا اللہ تو نے قرآن میں نازل فرمایا ہے والدین ان والدین کے لیے اس محفل کو منقط کیا گیا حاجی چودری عبدالغفور صاحب ان کی والدہ سہبہ والد صاحب کی روح کو یہ سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی حاجی چودری عبدالغفور صاحب کے دادا دادی سہبہ نانا اور نانی سہبہ اور چچا چچی سہبہ اور ان کے خاندان کے جو بھی لوگ چھوٹے بڑے ننحال سے ددحال سے رشتہ داروں سے عزیز و اقربہ سے سسرال سے اور بالخصوص حاجی چودری عبدالغفور صاحب کی والدہ سہبہ والد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ چودری مبشر صاحب ان کی والدہ سہبہ ان کی روحوں کو یہ عصال سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی انہیں جنت الفردوس میں علی اللیین میں علی مقامتہ فرما ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما الہی ان کی قبروں کو نورن علی نور فرما اور ان کی زندگی کی تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان اس کا بہترین عجر عطا فرما ان کی بخشش و مغفرت فرما کر درجات کو بلندی عطا فرما یا اللہ پاک حاجی چودری عبدالغفور صاحب کو عمر طویل عطا فرما صحت و عافیت والی تندرستی والی شفاہ والی عمر دراز عطا فرما ان کے کاروبار میں رسکمال میں آل اولاد میں برکتیں رحمتیں نازل فرما جس طرح انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے والدین کو اپنے نانی نانا کو اپنے دادی دادا کو اپنی چچا اور چچی کو اور اپنی اہلیہ محترمہ کو یہا اللہ پاک یاد رکھا ہوا ہے اپنی دعاوں میں اسال سواب میں نیک عمال میں الہی ان کا پورا پورا مرہومین کو عجر و سواب عطا فرما اور ان کی آل اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یقیناً حاجی صاحب کا حاجی جودری عبدالغفور صاحب کا یہ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر ہے آپ کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہیں آپ کے پیاروں کی سنت پر عمل کرتے ہیں یا اللہ پاک اس عمل کو ان کی آل اولاد میں بھی جاری ہو ساری فرما یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہماری دعاوں کا ان کے حق میں قبول و منظور فرما صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہی خیر خلقہی محمد وآلہ علیہ وصحابی وزواجی وحل بیتہی وزریتی ہے جمعین برحمتی کے یار محمد محمد ایمان نبراہ